لیکن یہاں پر ایک چیز بتا دوں کہ اپنے سبسکرائبر بار بار پوچھتے ہیں کہ سر کیا کانسٹیبل کی جو فائنل سیکشن لسٹ لگی ہے کیا کوئی ویٹنگ لسٹ بھی ہے تو پلیس اس بارے میں ہمیش بتا دیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم تو آج کی اس ویڈیو میں اپنے تمام ویورز کا جو ان کے ایف آئی اے ٹوانٹی ٹوانٹی ون کی جابز کے ریلیٹیر جو کانسٹیبل کی فائنل سیکشن میرے لسٹ لگی تھی ان کے سوالوں کے جواب لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں تو بہت سے اپنے سبسکرائبر مجھ سے سوال پوچھتے ہیں وہ سوال کیا ہیں اور ان کے جواب کیا ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں لیکن یہاں پر ایک چیز بتا دوں کہ اپنے سبسکرائبر بار بار پوچھتے ہیں کہ سر کیا کانسٹیبل کی جو فائنل سیکشن لسٹ لگی ہے کیا کوئی ویٹنگ لسٹ بھی ہے تو پلیس اس بارے میں ہمیں بتا دیں اور اس کا نیکس پروسیس کیا ہوگا تو آج کی اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ ان تمام باتوں کا جو جواب ہے وہ شیئر کیا جائے گا تو سٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو لیکن ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ میں چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو پورا بات کریں تاں کہ آپ کو آپ کے تمام سوالوں کے جواب مل سکیں جی تو ویڈز یہ ہے وہ لسٹ جو پانچ اکتوبر دو ہزار بائیس کو فائنل سیلیکشن میڈر لسٹ لگائی گئی تھی فائی کی طرف سے یہ وہ لسٹ ہے اب مجھ سے بہت سے اپنے سبسکرائبرز کومنٹس کر رہے ہیں سوال پوچھ رہے ہیں میسج کر رہے ہیں کہ سر پلیز ہمیں یہ بتا دیں کہ کیا اس کے علاوہ کوئی اور میڈر لسٹ بھی ہے جو ویٹنگ لسٹ میں ہے کہ اس کے بعد کوئی اور میڈر لسٹ بھی لگے گی کونسٹیبل کی جو سلیکٹ ہو چکے ہیں ان کی تو پلیز ہمیں اس بارے میں انفارمیشن دے دیں تو ویورز یہ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ تقریباً پانچ سو تریانویں جو کونسٹیبل ہیں وہ سلیکٹ ہو چکے ہیں اب میرا نہیں خیال کہ کوئی جو ویٹنگ لسٹ ہے وہ ہے کہ وہ لگے گی اب جتنے یہ ای تینگ 296 سیڈ سی ٹوٹل کونسٹیبل کی تو اس میں سے 593 کونسٹیبل سلیکٹ ہو چکے ہیں اب امید نہیں ہے کہ کوئی لسٹ اور لگے کونسٹیبل کی جو سلیکٹ ہوئے ہیں نہیں لگے گی اب اور کوئی لسٹ نہیں لگے گی یہ امید نہیں ہے تو یہ امید نہیں ہے تو اس سے آپ کو پتا چال جانا چاہیے کہ اب لسٹ نہیں لگے گی یہ فائنل لسٹ ہے selectив candidates کی جو سلیکٹ ہو چکے ہیں اس کے بعد اپنے بہت سے سبسکرائبرز ویورز فرنز یہ کوئیسٹن پوچھ رہے ہیں کہ سر اس کے بعد نیکس پروسیس کیا ہوگا تو اس کے بعد نیکس پروسیس جیسا کہ میں نے اپنی پچھلی ویڈیو میں بھی بتایا تھا کہ اب آپ کو جوائننگ لیٹر جو ہیں جسے آفر لیٹر کہا جاتا ہے وہ بیجے جائیں گے تو اس کے لیے ایف آئی اے نے اپنی افیشل ویب سائٹ پر بھی کانیڈیرز کے لیے انسٹرکشنز دی ہیں وہ انسٹرکشنز کیا ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کر دیتے ہیں افیشل ویب سائٹ پر جا کر جی تو ویورز یہ ہیں وہ انسٹرکشنز جو اپلیکنٹ کے لیے دیئے گئی ہیں جو سیلیکٹر کانیڈیرز کے لیے دیئے گئی ہیں یہ تقریباً آج سے ایک دو دن پہلے کیا ہے تو اس سے پہ بھی میں نے آپ کو انفرمیشن دی تھی تو یہ انفرمیشن ہے کانیڈیرز کے لیے انسٹرکشن ہے سیلیکٹر کانیڈیرز فار دا پوسٹ آف کانسٹیبل بی ایس فائیو میں میں کاریلی شیئر دیئر ویلی رپوسٹل ریز تھرو ای میل ویدن فورٹی ایٹ آورز کی ایف آئی ای نے کہا تھا کہ ہمیں اپنا جو اڈریس ہے سی اے نہیں سی اے فاظر نیم ہے اور اپنا جو آپ کا سیلیکٹر کانیڈیرز کا نیم ہے وہ ہمیں ای میل کریں ویدن فورٹی ایٹ آور تاکہ آپ کو آپ کے اڈریس پر جو لیٹر ہیں وہ مصول ہو سکیں جو اپوائنٹمنٹ لیٹر ہیں وہ مل سکیں تو یہ تھی آج کی ویڈیو کے میرے بہت سے سبسکرائبر یہ سوال کر رہے تھے کہ سر نیکس پروسیس بتا دیں تو یہ ایک ایف آئی ای نے اپنی جو افیشل ویب سائٹ پر خود ہی بتا دیا ہے کہ اب آپ کو اپوائنٹمنٹ لیٹرز جاری کیے جائیں گے آپ کے اڈریس پر جو آپ انہیں ای میل کریں گے تو میری آپ سے گزارش ہے کہ جلد سے جلد اپنے یہ جو کوائف ایف آئی اے نے مانگے ہیں وہ ان کے ای میل ریکیوٹمنٹ ڈاٹ ایف آئی ای 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 ڈا ریٹ ڈاٹ گیور ڈاٹ پی کے پر ای میل کر دیں تاکہ آپ کو بروقت آپ کے اپوائنٹمنٹ لیٹرز مل سکیں تو اسی دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ